موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک بردبہ پھر حاضر ہے اور خبر یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں لوگ ویکسین لگوانے سے ہچکچا رہے ہیں آغاز میں لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے ویکسین لگوائی اور وہ لوگ جنہوں نے ویکسین کی پہلی ڈوز لگوانے کے بعد دوسری ڈوز لگوانے کے بعد اور اب چھے مہینے گزر گئے ہیں ان کو بڑی مشکلات اور سائٹ ڈیفیکس کا سامنا ہے اس وقت میں آپ کے ساتھ جو بات کروں گا وہ مصدقہ ہوگی اعداد و شمار کے ساتھ ہوگی لیکن اس سے پہلے میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگوائی پہلی ڈوز لگوائی دوسری ڈوز لگوائی اب بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں اور طرح طرح کی خبریں آنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک پہلی ڈوز بھی نہیں لگوائی اب وہ اس مخمسے کا شکار ہیں کہ ان کو ویکسین لگوانا چاہیے یا نہیں چاہیے اب آپ کو معلوم ہے کہ دسمبر کے شروع میں امریکہ میں برطانیہ میں ویکسین لگنا شروع ہو گی تھی کزشتہ سال دسمبر کے معینے میں یو اے میں بھی دسمبر کے آخر اور جنگوی کے معینے میں ویکسین لگنا شروع ہو گی تھی سب سے پہلے سائن او فارم یو اے میں لگائی گئی اس کے بعد ایسٹرا زینکا آئی پھر فائزر آئی اور مڈرنا میرا خیال ہے ابھی تک یو اے میں نہیں لگائی جا رہی سپوٹنک کے بھی کیسز ہیں سپوٹنک جو ریشن ویکسین ہے وہ بھی لگائی جا رہی ہے اب وہاں پر بھی ہر ایک ہفتے کے بعد وہاں کی ہیلت اثرارٹیز کو عام سے اپیل کرنی پڑتی ہے کہ جی ویکسین لگوائیں حالانکہ ان لوگوں نے ویکسین کو لگوانا لازم تو قرار نہیں دیا لیکن ایسے حالات پیدا کر دی ہیں کہ اب لوگوں کو ویکسین لگوانا پڑتی ہے وہ لوگ جو اس وقت یو اے میں موجود ہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو عوام کو زبردستی ویکسین لگوا سکے عوام کو قائل کر سکتے ہیں حالات ایسے پیدا کر سکتے ہیں کہ لوگ ویکسین لگوانے پر مجبور ہوں جس طرح کے حالات یو اے میں پیدا کیے گئے اب میں آپ کے ساتھ فگرز شیئر کروں گا جب سے ویکسین لگنا شروع ہوئی ہے تب سے اب تک یہ میں امریکہ کی مصدقہ فگرز آپ کو دے رہا ہوں انیس ہزار آٹھ سو سے زائد افراد ویکسین کی وجہ سے ہسپٹلائز ہوئے ہسپتالوں میں جانا پڑا ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ ان کو ہسپتالوں میں داخل ہونا پڑا پانچ ہزار آج دن تک پانچ ہزار آٹھ سو اٹھاسی ایسے افراد انتقال کر گئے جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوائیں اور یہ ویکسینز کون سی تھی فائزر اور مڈرنا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے عالی اور سب سے مؤثر ویکسینز ہیں اور مرنے والوں میں زیادہ تر تعداد کن لوگوں کی تھی جن کو دل کی تکلیف بڑھ گئی پہلے سے اگر تھی یا نہیں تھی اس کو ہرٹ انفلمیشن بھی کہتے ہیں الرجیز بھی کہتے ہیں اور بہت سی بیماریاں ہوئی ہیں لیکن میں صرف امواد کا ذکر کر رہا ہوں پانچ ہزار آٹھ سو اٹھاسی افراد صرف اور صرف امریکہ میں ویکسین لگوانے سے انتقال کر گئے اب اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ کی جو ایف ڈی اے ہے جسے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کہتے ہیں جو کہ وہاں پر عدویات کو کنٹرول کرنے کی ایک اتھارٹی ہے اس کو یہ وارننگ جاری کرنا پڑی کہ جناب آپ اگر فائزر اور موڈرنا کی ویکسین لگوائیں گے تو آپ کے لیے یہ یہ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں جس میں ہارٹ انفلمیشن یعنی دل کا سوچ جانا یا دل کی ایک بیماری کہہ رہے ہیں انفلمیشن اس میں درد ہوتا ہے اس میں کھچاؤ ہوتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بن سکتا ہے اس کے بعد پیٹ کی ایلرجیز ہیں مطلب یہ میڈیکل اس کے نام ہیں اور مشکل بھی ہیں میں آپ کو اتنا سمجھا رہا ہوں کہ یہ ساری بیماریاں اب سامنے آ رہی ہیں چھ مہینے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے ان لوگوں کے جنہوں نے دو ویکسینز کی دو ڈوزز لگوا رہی ہیں اب یہ تو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں کوویٹ کی صورتحال قابو میں آ گئی ہے اب لوگوں نے ماس پہننا بند کر دی ہیں سماجی فاصلے ختم ہو چکے ہیں گلیوں بازاروں چوراؤں ماز ہر جگہ آپ کو رونک نظر آ رہی ہے لیکن ایک مرتبہ پھر جن لوگوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا رکھی ہیں ان کو دوبارہ کوویٹ نائٹین ہو رہا ہے اگرچہ وہ سویر نہیں ہیں اب اس کے پر جو لوگ سماجی فاصلے ابزارب کرتے ہیں جو لوگ ماسک پہنتے ہیں سینیٹائزر اسی طرح جس طرح مزشتہ سا وہ لوگ ابھی تک محفوظ ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں یعنی جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی اب میں اس بات کو ایڈوکیٹ نہیں اس بات کی میں آپ کو دلیل نہیں دینا چاہتا وقالت نہیں کرنا چاہتا کہ آپ ویکسین نہ لگوائیں لیکن ویکسین کے بارے میں جو اس وقت تحفظات اور خدشات پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں وہ بہت ہی الارمنگ ہیں خطرناک ہیں کہ اس وقت ایک طرف ایک ایسا گروپ یا گروہ ہے لوگوں کا جو کہتا ہے کہ یہ ویکسین انتہائی مظہر صحت نہیں لگوائیں دوسری جانب حکومتیں وہ کہتی ہیں نئے جی لگوائیں اب یہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں جس طرح پیٹرول درامت کرنے والی جو کمپنیاں ہیں وہ تو آپ کو کبھی نہیں کہیں گی کہ آپ اپنی گاڑی سی این جی پر لے آئی یا بجلی سے چلائیں وہ تو کہیں گی کہ نئے جی اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں آپ گاڑی پیٹرول پر چلائیں پیٹرول بھی وہ ایرانی نہ ہو کیونکہ وہ خراب ہے کیونکہ ان کا تو پرافیٹ اسی میں ہے جن وہ مالک سے پیٹرول لاتے ہیں پاکستان میں پیٹرول میں اگر گاڑیاں پیٹرول پر چلنا بند ہو جائیں جنریٹر پیٹرول پر چلنا بند ہو جائیں تو ان کی آمدن تو گئی اسی طرح جو ویکسین بنانے والے ادارے ہیں بڑی بڑی عربوں کھربوں ڈالر کا جو اس وقت بزنس ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویکسین جو ہے اگر حکومتیں مخت لگوا رہی ہیں لوگوں کو لگا رہی ہیں لیکن حکومتیں یہ ویکسین خرید رہی ہیں صرف اچھا مثال کے طور پر غریب ملک کو کوئی بڑا ملک ویکسین توفے میں اتیہ میں خیرات میں دے دیتا ہے لیکن وہ ملک تو خریدتا ہے جو آگے اتیہ یا صدقہ یا خیرات کر دیتا ہے مثال میں آپ کو دیتا ہوں اگر پاکستان کو یا کسی افریقن ملک کو پاکستان کی مثال میں نہیں دیتا حالانکہ پاکستان کو بھی چین نے اور دو اور ممالک نے ویکسین توفے میں دیئے توفے میں اتیہ میں جو بھی آپ نام دے لیں بسکلی تو خیرات ہی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو مثال لیتا ہوں کہ افریقہ کا کوئی غریب ترین ملک اس کو یو اے والے دس لاکھ ویکسین کی خوراکیں اتیہ کر دیتے ہیں توفے میں دے دیتے ہیں لیکن یو اے والوں نے تو وہ ویکسین خریدی ہوگی تو کس سے خریدی ہوگی انہی کمپنیوں سے جو ویکسین بناتی ہیں اب جو ویکسین بنانے والی کمپنیوں ہیں وہ تو کبھی نہیں کہیں گی کہ ہماری ویکسین میں کوئی خامی ہے یہ تو ڈرگ ریگولیٹری ایتارٹیز کا کام ہے پاکستان میں آپ سب وہ کہتے ہیں بس میں کیا بلن کچھ بالکات ایسی بات موہ پہ آ جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کہنا مناسب نہیں ہے اب اس صورتحال کے پیش نظر جب تک عوام کو بیدار نہیں کیا جائے گا ان کے شکوک کو شبہات کو دور نہیں کیا جائے گا ویکسین لگوانے کے باوجود ہم تیسری اور چوتھی لہر کی بات کریں گے دنیا کے بڑے بڑے اب دیکھیں نا آسٹریلیا میں سیڈنی پرث ڈاروین جو ان کے تین بڑے بڑے شہر نیو ساؤتھ فیلز کے جو میں ذکر کیا ہے یہ سیڈنی اور پرث وغیرہ یہ مکمل طور پر لاکڈاؤنگ میں تائیوان نے لاکڈاؤنگ کر دیا بنگلہ دیش لاکڈاؤنگ میں آدھا انڈیا لاکڈاؤنگ میں برطانیہ والے دوبارہ سوچ رہے ہیں انیس جب تک ویکسین کے حوالے سے خدشات تحفظات دور نہیں کیے جاتے نہ تو کرونا ویرس ختم ہوگا اور نہ ہی لوگ ویکسین لگوائیں بارہ فیلال اسی قصہ مجھے دیجئے جال خدا حافظ